حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جو ابتدائی بندہ آتا تھا اس کو تین وظیفے کرواتے تھے سن لے گوھر سے جو کہتا تھا میں ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہوں جو کہتا تھا میرے کرزیں ہیں بیماریاں ہیں میرے دکھ مشیبتیں ہیں میرے مسائل اور مشکلات ہیں میں ان سے چھٹکارا چاہتا ہوں اور جو کہتا تھا زندگی میں زلیل ہو گیا ہوں عزیز ہونا چاہتا ہوں پریشان ہو گیا ہوں خوشحال ہونا چاہتا ہوں ناکام ہو گیا ہوں کامیاب ہونا چاہتا ہوں اس کو تین وظیفے کرواتے تھے پیران اپریر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی خانکہ میں میں بغداد میں ان کی خانکہ میں گیا ہوں بند تھی بند تھی دیکھیں اچھا آپ عرب کا مزاج دیکھیں میں نے بڑے سارے نوٹ ہمارے ایک دوست نے ساتھ دکاندار تھا اس کی یہ بوتل سگرٹ کی یہ چیزوں کی دکان تھی چھوٹی سی انہیں کہا کسی طرح یہ حضرت کی خانکہ کھلوا دیں جہاں بیٹھ کے لوگوں کو ورد اللہ اللہ سکھاتے تھے وہ بند تھی اس نے نہ کوشش کی اندر سے بندوں نے خانکہ کھولی تو اس نے وہ پیسے دیئے اور پیسے نوٹ بھی بڑے بڑے نوٹ تھے انہیں کہا نا حضرت حرام میں نہیں لیتا اس نے نہیں لیے اور اب کے اندر کیا صفات ہیں تو اس خانکہ میں اس آستانے میں اس تسبیح خانے میں جو حضرت کی تھی اس میں جب بندہ جاتا تھا اس کو تین وظیفے کروائے جاتے تھے ابتدائی پھر وہ اس کی بنیادیں بنتی تھیں کرزوں والا بیماریوں تکلیفوں مسیبتوں ناکامیوں الجنوں آفات بلیات یا روح کی دنیا من کی دنیا جذبوں کی دنیا ولایت کی دنیا سکون کی دنیا عروج کی دنیا لاہود کی دنیا ملکوت کی دنیا اگر کوئی بندہ چاہتا تھا اس کو درود پاک کا وظیفہ اس کو سورت فاتحہ کا وظیفہ ایا کنابودو و ایا کنستائن اور اس کو یا لطیف و یا ودودو کا وظیفہ روائے جاتا تھا کیوں ان سب وظائف میں اللہ اس کے حبیب کے عزمت ہے ان سب وظائف میں اللہ اس کے حبیب کے نام کی برکت ہے ان سب وظائف میں اللہ اس کے حبیب کے نام کی رو اور روحانیت